اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے لیو میں سے تمیشہ کی طرح مجھو تھا داؤت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ ڈاؤت شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے تو جو آج جو ہم آپ کے ساتھ شو لے کر آ رہے ہیں وہ یہ لے کر آ رہے ہیں جی امیس دونی بیک ویڈا بینگ یعنی کہ اپنے ہیٹرز کو جواب دیا اسٹی ایس کے لئے جو کہ ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں میچ سے پہلے ہی ہمیں زونی کا بیان آ گیا تھا اب ہم کھیلیں گے اگریسیب اور ٹیم کو لے کے جائیں گے واپس مرال کی طرف اور ٹیم کو مرال کریں گے بلند تو وہ ہی ہوا داؤت جیت کے نکل گئے بلکل دھونی راکٹ اور دھونی اینڈ سی ایس کے ہیٹرز شاک کیونکہ کمال کر دیا دھونی نے آج اور ماہی نے آخری آوروں میں جبائے تھے بیٹنگ کرنے کے لیے اس ٹائم کیونکہ رائیڈو اور وارسن نے کافی گیندیں تو کھیل لی تھی کی ضرورت تھی کہ ایک سو ستر رنس تاک جانا ضروری تھا اور وہاں پر جو رول دھونی نے بیٹنگ کیا ہے اور اس کے بعد جڑے جا نے جو شو دکھایا ہے دونوں نے آور سٹینڈنگ بیٹنگ کیا ہے اور وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ڈال دیا تھا کیونکہ ایک سو ساٹھ رنس بورڈ پر اگر آپ لگا دیں تو وہ چیز کرنا پھر ایک مشکل ہو جاتا ہے اور دھونی نے ٹاؤس کے ٹائم بھی یہی بات کی دھونی کہتے ہیں کہ ہم پچھلے تین چار میچے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم ٹاؤس جیتیں اور بیٹنگ کرنا جائیں لیکن وہ ٹاؤس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور آج بلکل ہم جو ہے وہ بیٹنگ کرنا چاہتے تھے اور ہم ٹاؤس جیت کی ہم نے جو ہے وہ بیٹنگ کیا ہے ساتھ ہی اگر آپ دیکھ لیں اگر میں دھونی کے سکور کرنا آپ کو بتاؤں آج انہوں نے ایک چھکا بھی مارا تیرہ گندوں پر کس رنس بنایا ہے بلکل وہ ایک بہت بڑا ایمپیکٹ کیریٹ ہویا کیونکہ یہ بیس رنکی جو ہار ملیا ہیدراباد کو یا بیس رنکی جو جیت ملیا سی ایس کے کو وہ اتنی بڑی نہیں تھی وہ پرابلم من سکتا تھا کیونکہ دیکھیں نا یہ فرق جو ہے یہ دھونی اور جڑجا نہیں ڈالیا مجھے یہ پرابلم ہے نا سی ایس کے سے آگے بات کرتے ہیں لیکن یہ بڑا ایک عجیب سی پرابلم ہے جو سی ایس کے ہار رہی ہے اگر آپ علی دیکھو ایک ٹیم میں جس میں تین سے چار آپ کے پاس آل راؤنڈر سو آل راؤنڈر سو وہ ٹیم بہت سالیڈ ہوتی ہے ٹی ٹویٹی میں قورن ان کے پاس ہے سیم قورن ہو گئے جڈجا ہو گئے بریو ہو گئے ایون دیپک چاہر کو بھی میں آل راؤنڈر کی ہی لسٹ میں دیکھتا ہوں ان کا سٹرائیگ ریٹ ڈیرھ سو کا لنگ بھا گیا ہے اب بات یہ ہے آج دھونی نے بہت اچھا ڈیسیشن کیا کہ سیم قورن کو اوپن کرنے بھیج دیا اور اوپن انہوں نے بڑا مارا بھی آیا خلیل کو ایک اور میں جو انیس بیس رنس بائیس رنس مارا تھا وہ بڑا گیم چینجر اوور رہا تھا لیکن بات یہ آجاتی ہے کہ سی ایس کے کا پرابلم کیا ہے سی ایس کے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ سات اوور سے چودہ اوور تک کھلتے ہیں چودہ پندرہ اوور تک بلکہ کھلتے ہیں وکیٹ نہیں دیتے ہیں اپنی وکیٹ بلکل بھی نہیں دیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ میچ ایسا ختم کر دیتے ہیں اب وہ چاہے میں رائیڈو کو کریٹسائز کروں چاہے میں ڈپلسس کو کروں فاف کو چاہے میں واتسن کو کروں ٹھیک ہے انہوں نے آج دونوں نے آخر میں اپنا کافی بہتری کر لی تھی کہ چھکا بھی مارا تھا راشد خان کو دونوں نے مارا واتسن نے بھی مارا راشد خان نے بھی مارا لیکن علی اگر اینڈ میں تھوڑا سا یہ اچھا تیز نہ ہوتے دونوں رائیڈو اور واتسن یہ میچ سی ایسکے ہار سکتا تھا میچ بلکل یہ بیس رن اور کام ہو جاتے لیکن وہ کریٹ دونوں کو دوں گا میں اس بات تھے کہ دونوں نے اپنا گیر چینج کی اور آخر میں فینش اچھا کیا اصل میں پچھلے اگر آپ چار پانچ میچ دیکھوں سی ایسکے کا تو سی ایسکے کے پاس پراپر ان کے پلیئر یوز ہی نہیں ہو پاتے نہ دونی یوز ہو پاتے ہیں نہ بریوو یوز ہو پاتے ہیں نہ پراپر جڑے جا یوز ہو پاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ رائیڈو ہو گئے یا پہلے کدار ہو جاتے تھے ٹھیک ہے بیچ میں نئے لڑکوں کو چانس دیا کبھی روتو راج کو دیا کبھی وہ ایک اور ہے اس کو بھی چانس دیا مطلب ان کی ایک تو ایڈجسمنٹ نہیں ہو رہی تھی پلینگ لیوان کی دوسرا یہ تھا کہ یہ جو سات سے جو چودہ پندرہ ور تک کھیلتے ہیں یہ بہت ہی برا کھیلتے ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھو نا چھے ور سے بلکہ پانچ ور سے اگر آپ ان کو بارہ تیرہ ور تک دیکھو تو انہوں نے کوئی چھے کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کیا ہے چھے کے سٹرائک ریٹ سے مطلب چھے سات وروں میں انہوں نے وہی پہتیس چالیس رنزی بنایا ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں اگر آپ ایس کمپیرڈ اگر کسی اور ٹیم کو دیکھ لو ڈیلی کو دیکھ لو تو وہ ان عوروں میں کوئی سات آٹھ عوروں میں اسی نوے رنز منا لیتی ہیں ممائی کو لے لو تو وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے اور وہ ٹیم اچھا کر رہی ہے ایون آر سی بی کو اگر آپ دیکھ لیں تو آر سی بی کی طرف سے جو ہے وہ ای بی ڈی ویڈیس نمبر چار پی آئی ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ گیم چینج کر دیتے ہیں اور سی ایس کے کا یہی ویک پوائنٹ نظر آ رہا ہے دھونی نے جیسے کہا تھا کہ وہ مائنٹ سیٹ جو ہے وہ چینج کریں گے آج انہوں نے بہت اچھا کیا اور بڑا خوش ہوئے سارے سی ایس کے کے فینس خوش ہوئے میں بہت خوش ہوں گے داؤن کے قرآن کو پر بھیجا میں بھی خوش ہوں اس جیس کو لے کر کہ سی ایس کے نے جو آج وہ کم بیک کیا ہے اور سی ایس کے کم بیک وی دا بینگ ہوئی ہے کیونکہ ایسی اگر بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ پر فارم کرنا چھوڑ دیتی ہیں ویورشیپ پہ فرق پڑتا ہے ویورشیپ پلس جو ہے دیکھ آپ کو ٹورنمنٹ بیٹھنا شروع ہو آج اگر سی ایس کے ہار جاتی تو ٹورنمنٹ میں بہت ایٹی پرسنٹ چانسز یہ ہوتی ہے ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ کہ سی ایس کے کا سفر یہاں پہ احتتام ہو سکتا تھا لیکن یہ بہت اچھا بیٹنگ کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپٹانی کو میں کھوں گا کہ دھونی نے جو ایک ترہ بڑا ٹوٹل نہیں تھا یہ ایک سو ساٹھ بینسٹ کا جو ٹوٹل ہوتا ہے یہ ترہ بڑا ٹوٹل نہیں ہوتا لیکن دھونی نے بڑا سکل فل بولر سے یوز کیا اور کوئی اگر میں آپ کو بولی فگرس بتاتا ہوں ابھی تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ ون بولر ہیرو کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بولر نے جو ہے وہ ون سائیڈیٹ سپیل نکال کے لگا دیا دھونی نے پراپر اپنے سارے گندوازوں کو اپنے مطابق یوز کیا اور بلکل دھونی نے جو کپٹانی کیا ایکسٹر آرڈری کپٹانی کا اور میں بلکل ان کو کریڈٹ دوں گا اور آپ کو دینا پڑے گا ان کو کریڈٹ دینا کیوں نہیں کرے گا بھائی کیونکہ اگر میں بات کروں تو شرما جو ہیں انہوں نے یہ تو خیر ان کی بالنگ آگئی ہے میں پہلے ان کی بالنگ کا بتا دیتا ہوں کہ دھونی نے اپنے بالنس کو کس طرح یوز کیا ہے اچھا پہلے بات کی جائے تو دیپک چاہ دیپک چاہ نے چار آور میں ٹھائی سنس دیا وکٹ ان کو کوئی نہیں ملی اس کے بعد سیم کورن نے تین آوروں میں ٹھارا ننس دیا وکٹ ان کو ایک ملی اس کے علاوہ جڈے جہ نے تین آوروں میں ٹھائی سنس دیا وکٹ ان کو ایک ملی تھاکور نے دو آوروں میں دس دیا وکٹ ان کو ایک ملی کرن شرما نے چار آوروں میں ساتھر ساتھر سنس دیا دو وکٹ لی یہ ریلوے کی طرف سے کھیلتے ہیں لیکس پینے رہے ہیں اچھے ہیں وکٹ ٹیکر بولا رہے ہیں اس کے بعد برائیو نے تین آوروں میں پچھس رنس دیا دو وکٹ لی پیوو چالنڈ ایک اور میں آٹھ لفظ یا وکٹ کوئی نہیں لی تو دیکھ رہے ہیں آپ کو ایکسٹرانری بولی نہیں تھی لیکن دھونی نے آج فیلڈ پلیسمنٹ بڑی اچھی کیوی تھی اور بات یہ تا ہے کہ رنس بورڈ پہ تھے اور پرابلم تھی نہیں لیکن مجھے پھر بھی یعنی آپ اگر جیت جاتے ہو کوئی میچ تو آپ کو خامیوں کے پر اپنی نظر رکھنی پڑے گی اور سی ایس کے اگر جہاں سے ٹورنمنٹ جیتنا ہے کیونکہ سی ایس کے کوئی پتہ ہے کہ میں ٹورنمنٹ ہم نے کیسے جیتنا ہے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ایپیل کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ دھونی کی ٹیم پلی آف نہ کھیلے تو بات یہ ہے کہ اگر اس پر پلی آف ہو جاتا ہے تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نشانی وہ قیامت کی نشانیوں بھی سیک ہوگی کسی ایس کے تیرہ ایپیل میں بارہ ایپیل میں سے ایک بار بھی وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پلی آف میں نہ جائے تو بات یہ ہے جو ان کا ویک سب سے برا پوائنٹ ہے وہ سب سے بڑا پوائنٹ ہی برا یہ ہے کہ جو پانچ چھے اور کے بعد جو بیٹنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں وہ بڑا مایوس کن ہوتا ہے وکٹ ان ہینڈ ہوتی ہیں وکٹ ان ہینڈ ہوتی ہیں لیکن رنس نہیں بنتی ہے میں آپ کو دکھاؤں ان دونوں کا سکور کارٹ دکھاؤں جو واتسن اور رائیڈو نے جو بیٹنگ کیا ہے اب دیکھیں فارف انڈے پر چلے گئے ٹھیک ہے قررن نے اٹیک کیا رنس بنا لیا اب واتسن فسے پر دکھائی دے دیتے واتسن نے بیالیس رنس بنائے پچھ بھی تھوڑا مشکل نہیں مشکل پچھ تھا ٹھیک ہے پچھ مشکل تھا میں نے مان لیا لیکن اب جڈے جا کے لئے بھی تو ویٹنگ مشکل ہو سکتا تھا اب جڈے جا تو نوٹ آؤٹ گئے ہیں دھائی سو کے سٹرائک ریٹس تو کھیلے ہیں جڈل نے تو پھر مارا ہے دھونی نے بھی تو مارا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کے پروپر ہٹیلائز نہیں ہو رہے اب بریبو کو بھی اگر چار پنچ بولیں مل جاتی تو بریبو بھی کچھ کر جاتے دیپک چہر بھی تھوڑا سٹیپ ہو جاتے وہ بھی کر لیتے بات یہ ہے کہ جب ایک دو دو تین پریئر اتنے زیادہ اور کھیل جاتی ہیں اگر آپ علی ان کے پرانے جتنے بھی میچس ہیں آپ ساروں کے سکور کارڈ نکال لو ساروں کے ہمیشہ دو یا تین پریئر آپ کے پاس ایسے رہیں گے دو تین آپ کے پاس ایسے پریئر رہیں گے جو سٹرائک ریٹ ایک سو داس سو کے سٹرائک ریٹس کھیل رہے ہوں گے بلکل اور 35-40 گھنڈے کھیل لیں گے اور یہی سسٹم چڑھ رہا آپ دیکھیں نا واتسن نے 42 گھنڈ بنائے 38 گھنڈوں پہ تین چوکے مارے ایک چوکہ مارا 110 کے سٹرائک ریٹس سے کھیلے اب رائیڈو کو دیکھ لو رائیڈو نے 34 گھنڈوں پہ 41 گھنڈ بنائے 120 کے سٹرائک ریٹس اب یہ دونوں مل ملا کے 38 اور 34 بالز کھیل گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ لو تو تقریباً دونوں نے مل ملا کے کوئی 12 آور کھیل لیے دونوں نے 12 آور اگر انہوں نے کھیل لیے دونوں نے اور اگر آپ دیکھو تو 12 آور انڈنگ سے نکل گئے اب اگر دیکھیں اگر آپ کو دھونی اور جڑے جا آخر میں آکے اس طرح کی ہٹنگ نہ کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 20 رن اگر شاٹ ہو جاتے 15 رن بھی شاٹ ہو جاتے تو معاملات ڈیفرنٹ ہو جاتے اور یہ میچ جو تھا وہ سی ایس کے ہار سکتا تھا تو سی ایس کے پچھلے میچز ہارا بھی اسی لیے ابھی تو آپ نے بولنگ تینا دونی نے فیلنگ میں تھے انہوں نے بچا لیا لیکن اگر یہ سی ایس کے بیٹنگ کر رہا ہوتا تو یہ معاملات بہت خطر خراب ہو جاتے ہیں اور یہ سی ایس کے میچ ہار سکتا تھا تو اگر چنائی اس بات نہیں کر لیں کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں چنائی میری ٹیم تھی چنائی جید گئی ہے لیکن اگر سی ایس کے اس پہ کام کر لیں تو سی ایس کے ٹائٹل بھی جید سکتا ہے اور دونی نے جیسے بات کیا اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ دونی نے جیس سٹیٹمنٹ بھی دی انہوں نے کہا کہ ہم اگریسیف کریں گے اور دونی کی کپتانی میں جی چیز اب نظر آ رہی گیا لیکن باقی بلے بازوں کو بھی کرنا پڑے گا یہ کپتان ہمیشہ کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتا اگر اس کے ساتھ والے بیچے ہو دیا اب یہ واتسن کو بھی دیکھنا پڑے گا ڈپلیسس کو بھی دیکھنا پڑے گا رائیڈو کو بھی کرنا پڑے گا کہ بھائی جو کپتان کی جو اپروچ ہے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ چلے صحیح ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارے شعب کو آئے ہو کب سے نگر آئے ہو ویڈیو کیجئے لائک چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنے سالے کے بیل آکنوں کو بجائیے تو آؤت کو فالو کرنے مجھے آپ فالو کرنا چاہیے تو جدی سے کر لیا سبسکرائب چینل کو لازمی کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو مطب تک کیلئے با بائی